منسٹر نریندر موڈی is all set to hold a major rally in ڈوڑا ڈسٹرک today marking his first campaign event in جمعو ان کشمیر تو سب گئی چھت اور آپ کیوں حال چال جھو کس طرح سے کشمیر جو ہے موڈی صاحب کی ہر بات پہ تالیاں بجاتے اور خوشی سے ناشتے گاتے میں نظر آ رہے ہیں موڈی صاحب نے یہاں پر بات کی کہ ہم نے کشمیر میں جو پتھر پھینکے جاتے تھے ان پتھروں سے کشمیر کو ڈیویلپ کر دیا مجھے انڈیا سے محبت ہے اس کے کلچر کو لے کر ان کے فوڈ کلچر کو لے کر کامی یہ ہے کہ ہم دو کشتیوں کے سوار ہیں اور جب وہ ہمارے مفاد ہوتے ہیں اس والی کشتی میں وہ ہم مسلمان بن جاتے ہیں اور جب اس والی کشتی میں ہوتے ہیں جب وہ کشمیر میں ہونے والے الیکشنز اور ان الیکشنز سے پہلے جو لوگ پہلے پاکستان کی قسمیں کھایا کرتے تھے یا جو پاکستان کے ساتھ فیور میں بولتے تھے یہ بولتے تھے کہ پاکستان سے بات چیت کرو ان کی لینگویج چینج ہوئی وہ یہ بول رہے ہیں کہ جب وہ کشمیر میں جو لوگ پاکستان کے فیور میں تھے وہ بی جی پی کی ممبرز ہیں ارے آپ بھی تو پاکستان کی فیور میں تھے آج کی اس تقریر سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے کشمیر کو جیت چکا ہے کشمیر پلیٹ میں راکے ہمیں نہیں مل سکتا اس کے لیے ہمیں تگو دو کرنی پڑے گی بے شک ہمیں لوگ دہشتگرد کہتے ہیں کہ جہاد کرنے والے کو ہمیشہ کافروں نے دہشتگرد کرتے ہیں اب حافظ سعید کو جو ہے ہیرو سمجھتے ہیں بلکل ہمارے ہیرو ہیں تو امریکہ بھارت اور بہت سی کنٹیز ان کو دہشتگرد مانتی ہیں وہ حقی بات جو کرتے ہیں نا ان کو دہشتگرد کرتی ہے جہاد کا ایک ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے بڑے وقت پہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ان کو چھوڑنے کا کیونکہ جیسے ریس میں کتے چھوڑے جاتے ہیں ایسے ہی جمہو کشمیر کے الیکشن میں یہ کتے چھوڑے گئے ہیں نمسکار دوستو جہین پردھان منتری نرینر موڈی جمہو کشمیر کے ڈوڈا میں ایک بڑی چناؤوی ریلی کر رہے ہیں ڈوڈا سٹیڈیوم میں آئیوجیت اس ریلی کے مدد نظر پورا سٹیڈیوم پر اسر سیل کیا گیا آس پاس کے علاقوں میں بھی سرکشہ بڑھائی گئی پی اے موڈی نے ریلی میں کہا کہ جمہو کشمیر میں رہنے والا کوئی بھی وقتی چاہے وہ کسی بھی ماجھب کا ہو کسی بھی ورگ کا ہو باجپا کی پرات مکتا ہے آپ کے ہر ادھکار کی رکشہ پی اے موڈی نے کہا آپ کے اسی وشواس کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہو کشمیر میں باجپا نے آپ کے لیے ایک سے بڑھ کا ایک سنکلپ لیے ہیں آج ہی ہم نے ٹیکہ لال ٹپلو کو یاد کیا ہے انہیں سندھا جلی دی ہے تین درسک سے زیادہ ہو گئے اسی دن انہیں آتنکوادیوں نے سہید کیا تھا ان کی حدیہ کے بعد کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ اتچار کا ایک انتہین سلسلہ چلا یہ باجپا ہے جس نے کشمیری پنڈیتوں کی آواج اٹھائی اور ان کے ہدھ پر کام کیا جمہو کشمیروں باجپا نے کشمیری ہندووں کی واپسی اور پناہ وارس کے لیے ٹیکہ لال ٹپلو یوجنا بنانے کا اعلان کیا ہے اس میں کشمیری ہندووں کا ان کا حق دلانے میں تیجی آئے گی آپ یاد کریے وہ سمیں جب دن ڈھلتے ہی کرفیو لگ جاتا تھا حالت یہ تھی کہ کانگریس کے کیندر سکار کے گرہ منترے تک لال چوک جانے سے ڈرتے تھے جمہو کشمیر میں آتنکواد اب اپنی انتیم سانسے گن رہا ہے پی اے موڈی کے ریلی میں اتنے لوگ کو دیکھ پاکستان تل ملائے اٹھائے پاکستان نے پوری طاقت لگا دی کہ جمہو اس کشمیر کو پھر سے ڈیسٹیبل کر سکے لیکن پاکستان ناکام ہو گیا پاکستان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج پی اوکی کو لوگ بھی اب مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے ہمیں بھارت نے ملا دو موہ این کشمیر ڈوڈا ڈسٹی کی جہاں پر بھارت کے وزیر اعظم پرائم منسٹر نرندر موڈی نے بہت ہی کامیاب جلسہ کیا کہ کس طرح سے کشمیر جو ہے موڈی صاحب کی ہر بات پر تالیاں بجاتے اور خوشی سے ناشتے گاتے میں نظر آ رہے ہیں موڈی صاحب نے یہاں پر بات کی کہ ہم نے کشمیر میں جو پتھر پھینکے جاتے تھے ان پتھروں سے کشمیر کو ڈیویلپ کر دیا ہم نے کشمیر کے اندر آتنگوات کا خاتمہ کر دیا اور کشمیر کو ہم جنت بنائیں گے کریں گے آپ اسلامیات پڑھتے ہیں یہاں سے جتنے بھی گروپ کشمیر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جہاد کرنے جاتے ہیں وہاں پر انڈین آرمی کے اوپر اٹیک کی بھی خبریں سنائی دیتی ہیں پھر انڈین آرمی ان کو ٹیلریس بول کے مار دیتی ہے ظاہر ہے بغیر ویزا کے اگر آپ کسی کی سرحد کروز کریں گے تو وہ تو آپ کو دہشتگردی کہیں گے بغیر ایڈنٹیٹی کے اب وہ جہاد والا جسینتہ موڈی صاحب کہہ رہے ہم نے کشمیر سے دہشتگردی کا آلموسٹ خاتمہ کر دیا ہے اب یہاں پر امن آئے گا اب کوئی کشمیری نہیں مرے گا کسی پہ پتھر نہیں پڑیں گے موڈی صاحب کی ہم اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ وہ یہاں پر امن آئے گا یہاں پر کوئی بھی کشمیری کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا آج بھی ہم پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں اور بے شمار جہادی تنظیم میں کشمیر کے اندر جا کر مدد کرتی ہیں اور کشمیریوں کا خود کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان سے خوش ہیں جس طرح کہ حافظ سعید صاحب نے بے شمار تقریبا جماعت کے ساڑھے نو ہزار شہدہ ہیں اور ازادی اس چیز کا نام نہیں ہے ازادی کی طریب بھی آج لوگ غلط کرتے ہیں کہ ازادی ملک کا کچھ حصہ ازاد کروا لینا ان لوگوں کا ہمارے حق میں بولنا بھی ہمارے لئے تو آپ حافظ سعید کو ہیرو سمجھتے ہیں بلکل ہمارے ہیرو ہیں تو امریکہ بھارت اور بہت سی کنٹیز ان کو دہشتگرد مانتی ہے وہ حق کی بات جو کرتے ہیں ان کو دہشتگرد کرتی ہے جہاد کا ایک ایسا ہے اللہ تعالی نے نظام بنایا کہ جو بھی ان کو کرتے ہیں جو بھی تھاکتے ہیں وہ جہادی تنظیموں کو دہشتگرد ہی کرتے ہیں یہاں سے آپ بورڈر کروز کر کے وہاں چلے جاتے ہیں ان کی آرمی کو ٹارگیٹس کرتے ہیں زائرہ آرمی یا پھر پبلک بھی مر جاتی ہے اس طرح کے حملوں میں گولی دیکھ کے تھوڑی نہ بچتی ہے تو اس سے کیا کشمیر ازاد ہوگا کہ اس سے کشمیریوں کے مشکلات میں اور اضافہ ہوگا کرفیو لگیں گے اور زیادہ سیکیورٹی آئے گی جب ہماری حکومت کچھ کر نہیں رہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں فلسطین بھی جا کے جہاد کر رہے ہیں فلسطین بھی جماعت کے بے شمار بندے گئے ہیں ان کا وفد پورا ملا ان سے آپ مسلم ہیں ایزا مسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے جہاد ایمان کا حصہ ہے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جب ایک جہاد کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہم اپنے ایمان کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں ہمارے حکومت جو ان سے ہے انہوں نے ہمیں نظر بند کر دیا کہ ہم جہاد نے اس ٹائم آپ کسی مولانا کو پگر لیں وہ ہر چیز کی دعوے پیش کرے گا ہر چیز کو پیش کر سکتا ہے آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہے لیکن ان سے ایک ایگریمنٹ سائن دیا جاتا کہ آپ مسجد میں یا کسی بھی مجالس میں جہاد کا خطاب نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ دو طلب کیا کشمیر کا واحد حل جہاد ہی ہے اس کے بغیر ازادی نہیں ہو سکتی وہ اسی لئے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے انہیں فسیلیٹیٹ اچھا کیا صحیح ہو گیا اور ہمارے جو پاکستانی انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے بس ان کے نام کی پہشان ہے کہ کرتے ہیں کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے ٹھیک ہے کشمیر ہے بہت خوش آ رہی ہے لیکن پاکستان تو آج بھی کہتا ہے نا کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام ہی ظلم کر رہی ہے میڈم ٹیررسٹ جو ہے وہ کشمیر میں ہے تو وہ پاکستان کے ہی ہیں جو کر رہے ہیں صحیح ہو گیا تو اسی وجہ سے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہو جائے لیکن اس کے لئے کچھ کرتا نہیں ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جہاد کے نام پر اس طرف جاتے ہیں پھر دہشتگردی پھیلتی ہے پاکستان کا نام لگتا ہے پھر سالے پاکستانیوں کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا جاتا ہے تو یہ تو حل نہیں ہے یہ تو الٹا ہم اپنے پاؤں پر خود کھلا رہے ہیں بے شک خود کھلا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا جو کشمیر کے بارے میں کہتا ہے یا کر کے دکھاتا ہے دنیا اس کے اوپر جو ہے بلیف کرتی ہے ہماری تو کشمیر کے اوپر اب کچھ سنوائی رہے بھی نہیں نہ گئی تو آپ دیکھیں جب انڈیا نے جی ٹونٹی کشمیر کے اندر کروایا اور گروپ آف ٹونٹی کنٹریز دنیا کے پاورفول کنٹریز جب کشمیر ویزٹ کیا تو وہ خود سرپرائز جائے گی تو پاکستان تو کہتا تھا ظلم ہو رہا ہے جمو کشمیر میں الیکشنس ہو رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جو بھی پہلے پاکستان کے فیور میں تھے اب وہ بی جے پی کے فیور میں آگئے ہیں کچھ کچھ پولٹیشنس گھبرائے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پاکستان کے پولٹیشنس گھبرائے دیکھ رہے ہیں وہ میٹنگ نہیں کر رہے یو ڈیلیگیشنس ایسا کیوں یہ بہت شکریہ روز صاحب بات یہ ہے کہ جمو کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں عمر عبداللہ صاحب مفتی انجینئر رشید یہ لوگ بیسیکلی تو ایک لافنگ سٹاک کی طرح ہیں یہ جوکرز ہیں اور عمر عبداللہ ساری زندگی اس کی چمچہ گیری میں گزری بھلے وہ واب چپائی صاحب کی چمچہ گیری ہو یا وہ مشرف صاحب کی چمچہ گیری ہو یا وہ کسی بھی کی چمچہ گیری ہو یہ چمچہ گیری لوگ ہیں اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو ہے یہ لوگوں کو باپ بنا لیتے ہیں محبوبہ مفتی کی سیاست کا بھی تقریباً سیاسی بیانی کا خاتمہ ہو گیا ہے آل ریڈی اب انجینئر رشید صاحب کو چھوڑا گیا ہے تو ان پہ یہ ارضام ہے کہ جی وہ بی جے پی کی بی ٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ بی جے پی کی بی ٹی میں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بڑے وقت پہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ان کو چھوڑنے کا کیونکہ جیسے ریس میں کتے چھوڑے جاتے ہیں ایسے ہی جمہور کشمیر کے الیکشن میں یہ کتے چھوڑے گئے ہیں یہ کتے چھوڑے گئے ہیں اور ان کا فائدہ لا محالہ بی جے پی کو اور دیش کی جو پارٹیاں ہیں ان کو ہوگا جیسے